اپنے لمبکت اور وشال شریر کے ساتھ ہمارا ڈاکیو عام ہائی سکول شٹورن جیسا نہیں ہے حالانکہ اس کے ڈرابنے شریر کے پیچھے ایک نرم دل موجود ہے اس کی بہدوری کی وجہ سے لڑکیوں سے اپنا ہیرو مانتے ہیں لیکن سب بہدوری سے کوئی بھی لڑکی اس کے ڈرابنے لکھا دیوانہ نہیں بن سکتی اتنا ہی نہیں آپ کی طرح اس کا بھی ایک خاص دو سناکاوا ہے جو کتنا سندر ہے کہ ساری لڑکیاں اس کی طرف آسانی سے آکرشت ہو جاتی ہیں لیکن جلد ہی تاکیوں کی قسمت بدل جاتی ہے جب وہ رنگ کو نام کی ایک لڑکی کو چھے چھاڑ سے بچاتا ہے اور اس کے پیاروں پر جاتا ہے پر اسے لگتا ہے کہ رنگ کو سناکاوا کو پسند کرتی ہے اس لئے اپنی فیلنگز کو دبا کر وہ ان کے بیچ لب گروہ کا کام کرتا ہے کہانی کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کیا جونئر ہائی سکول کا آخری دن ہے پیرول سیری منی میں تاکیوں رو رہا ہے اور اسے بہت گرمی لگ رہی ہے وہ فارمال کلپ کا میمبر ہے اور باقی میمبرز اس کے اچھی پرسنیلٹی کے وجہ سے اس کا سممان کر رہے ہیں تاکیوں جلدی سے بھاگتے ہوئے آج اس لڑکی کے پاس اپنے پیار کا کمفیس کرنے جا رہا ہے جسے وہ لمبے سمجھ سے پسند کرتا تھا لیکن جب وہ کلاس میں پہنچا تو وہ لڑکی سنا کعوہ کو اپنا پیار کمفیس کر رہی تھی سنا کعوہ اپنے سندر چہرے اور کوڑ پرسنیلٹی کے ساتھ اسے ریجیکٹ کر ڈالتا ہے تاکیوں اور سنا کعوہ لڑکیوں کے بیچ میں لکس اور پرسنیلٹی کے معاملے میں بلکل بھی پریت ہے تاکیوں کو ابھی بھی نہیں پتا کی وہ دوست کیسے بن گئے ان کے بیچ کوئی سمانتہ نہیں تیبہ اس کے کہ وہ ایک آپارٹمنٹ میں رہتے ہیں اور ان کی مامز بہت پرانی دوست ہیں کنڈن گارڈن سے لے کر ہر کلاس اور اب جونیر ہائی سکول تک ہر لڑکی نے سنا کعوہ کو پسند اور کنفیشن کر رہا ہے پر وہ ہمیشہ انہیں ریجیکٹ کر دیتا ہے تاکیوں ایک ایسا بندہ ہے جو بینا کسی کے کہے الیمنٹی سکول کے باہر بورے لوگوں کو بگڑنی کوشش کرتا ہے پر اُلٹا لوگ اس کے ہی پولیس میں کمپلین کر ڈالتے ہیں میٹروں میں سنا کعوہ بینا جتائی اپنی سیٹ دیتا ہے پر جب یہی کوشش تاکیوں کرتا ہے تو بودھا آدمی اسے پوری طرح اگنور کر ڈالتا ہے سنا کعوہ تاکیوں کو الٹ کرتا ہے کہ میٹروں میں ایک برا آدمی ہے اور تاکیوں ہمیشہ کی طرح بہادری کے ساتھ اس مولیشٹر کو بگڑ لڑکی کو بچاتا ہے وہ اس مولیشٹر کو پولیس کے باس لے گیا جہاں مولیشٹر نے اُلٹا لڑکی پر ہی سارا دوش ڈال دیا اس بات پر تاکیوں کو اتنا گسہ آئے وہ چھچوڑے کو بری طرح پی ڈالتا ہے پر اس کا بیڈ لگ اتنا ہے کہ پولیس نے اس کے سامنے ہنسہ کرنے پر اُلٹا اسے ہی سسپینٹ کر ڈالا اور وہ سناک کھا دے کھا دے اپنا ٹائم گزار رہا ہے تبھی سنا کعوہ اسے نورس دینے آتا ہے اور اس کے بیڈ لگ پر خوب ہستا ہے تبھی اس کی ماں وہاں آتی ہے اور بتاتی ہے کہ یاماتو نام کی لڑکی ان سے ملنے آئی ہے اب بتا چلتا ہے کہ جس لڑکی کو اس نے بچایا تھا اس کا نام رنگ کو یاماتو ہے جو کہ ان کی طرح ہی ہائی سکول سٹوڈنٹ ہے اس کے آئنجل جیسے چہرے کو دیکھ تاکیوں کو اس پر کرش رہا جاتا ہے وہ تاکیوں کو تھانکس کہنے کے لیے اس کے لئے چیز کے ایک لئے کیا آئی تھی سنا کعوہ روم سے بھاڑ جانے لگتا ہے پر یاماتو اسے ان کے ساتھ کے کھانے کے لئے روک لیتی ہے یہ دیکھ تاکیوں کو لگتا ہے کہ رنگ کو سنا کعوہ بسند ہے وہ اب ایک ساتھ کے ایک انجوائی کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں اب تاکیوں کو اپنی ٹیبل کے نیچے ایک موبائل فون ملتا ہے جو کی رنگ کر رہا ہے اب اس کال کا جواب دینے پر اسے پتا چلتا ہے یاماتو اپنا فون اس کے گھر میں بھول گئی ہے اس لئے وہ اسے کل ملنے کا فیصلہ کرتی ہے تاکیوں اپنے ساتھ سنا کعوہ کو لے جاتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ یاماتو اسے لائک کرتی ہے یاماتو اس کا شکریہ کرتی ہے اور اسے اپنے ہاتھ کے بنائے کے کھلاتی ہے تاکیوں اس کے کےک کی تعریف کرتا ہے جسے سن رنگ کو بلش کرنے لگتی ہے تاکیوں اس کے ایکسپریشن اوٹس کر لیتا ہے وہ دورانت اپنا سر تھنڈا کرنے کے لئے واشروم بھاگتا ہے وہ اس بات کو لے کر کافی دھوکی تھا کہ وہ اپنی فیلنگ کو کھل کر سامنے نہیں لاسکا تو یہ لگ رہا تھا کہ رنگ کو کا بلش سنا کعوہ کے لئے ہے اس لئے وہ ریال مین بن کر ان کا لب گروب بننے کا سوچتا ہے تاکیوں رنگ کو اگلی بار پھر سے اس کے لئے کےک بنانے کے لئے کھہتا ہے اور وہ خوشی خوشی مان جاتی ہے اور انہیں ویدہ کرتی ہے اب راستے میں سنا کعوہ رنگوں کی تاریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ کافی اچھی لڑکی لگ رہی ہے جس کاران تاکیوں سے سوچنے لگتا ہے کہ سنا کعوہ اسے لائک کرتا ہے کیونکہ اس نے زندگی میں آس تک کسی لڑکی کی تاریف نہیں کری کبھی اچانک رنگ کو بھاگتے بھی آتی ہے اور داکیوں سے اس کا ایمیل مانتی ہے تاکیوں سے اتنا پریاس کرتے دیکھ حیران ہو گیا اور وہ ابھی بھی گلس سمجھ رہا تھا کہ وہ یہ سنا کعوہ کلے کر رہی ہے کافی لمبے سمجھ سے تاکیوں سنا کعوہ سے انسپائر تھا حالانکہ اسے اپنے پیار کا اضار کرنے کا موقع کبھی نہیں ملا کیونکہ ساری لڑکی تاکیوں کے بجائے سنا کعوہ کی پیار میں گیر پڑتی تھی اب جب وہ اپنی گلاس میں ہوتا ہے دوسری رنکو کا good morning message ملتا ہے جسے دیکھ وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا پر پھر بھی وہ اپنی ساری feelings کو کابو ملا جاتا ہے کیونکہ اس نے رنکو اور سنا کعوہ کو ایک دوسرے سے ملانی کا فیصلہ کر لیا تھا اب وہ سارا دن سنا کعوہ کو بس گھورتا رہتا ہے تاکی وہ اس کے emotion کو سمجھ سکے پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ سنا کعوہ نے بس پورا دن جمعائی لی پر تاکیوں نے بھی مشن کو لے کے ہار نہیں مانی وہ بھی پورا دن سوچتا رہا کہ سنا کعوہ کو اس ٹائپ کی لڑکی پسند ہے پر آخر میں اسے یہ احساس ہوا کیونکہ دوستی کے دس سالوں میں آستکنوں نے لڑکیوں کے بارے میں کبھی بات نہیں کی اب اس مشکل سوال کا جواب پانے کے لیے تاکیوں نے خود جاگر سنا کعوہ سے اس بارے میں پوچھا پر اس نے کوئی بھی کلیر جواب نہیں دیا تاکیوں نے سوچا رنگ کو اس کیٹیگری میں آتی ہوگی جس ٹائپ کی لڑکیاں سنا کعوہ کو پسند ہوں گی پر اولڈا سنا کعوہ نے یہ بتا دیا کہ تاکیوں کو کس ٹائپ کی لڑکی پسند ہے وہ ہمیشہ کیوٹ اور سندر لڑکی کے پیار میں پڑ جاتا ہے جیسے کی رنگ کو یا ماتو اب دونوں ساتھ تازی ہوا کھانے جاتے ہیں تاکیوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ سنا کعوہ کی کبھی کوئی گلفن ٹھی بھی جسور سنا کعوہ جواب دیتا ہے اگر وہ کسی لڑکی کو ڈیٹ کرے گا تو وہ تھکان محسوس کرے گا اور اسے کوئی پریشانی نہیں چاہیے تاکیوں چلاتے ہوئے کہتا ہے وہ ایسے پول بننے کا ایکٹ نہ کرے کہ وہ لڑکیوں کو بسند نہیں کرتا کیونکہ ہر لڑکی اس کے لئے اپنا دل توڑوا دیتی ہے سنا کعوہ کہتا ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا اسے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جس پر تاکیوں کو لگتا ہے کہ ابھی بھی امید کی کرن باقی ہے اب اگلے دن تاکیوں کلاس میں سہو رہا ہے تب ہی یاماتو کا میسج پا کے وہ خوشی سے بڑھ جاتا ہے اس کی بیکنگ پوری ہو چکی ہے اور وہ کل اسے انہیں کھلانے کے لئے ملنا چاہتی ہے تاکیوں سنا کعوہ یاماتو سے ملنے جاتے ہیں اور اس کے بنائے کے ایک انجوائی کرتے ہیں سنا کعوہ انہیں اکیلے ٹائم سپن کروانے کے لئے ان کے لئے ٹرنکس لانے جاتا ہے پر بھولا تاکیوں یاماتو کو یہ بتانے لگ جاتا ہے کہ سنا کعوہ کو ایکسسائز کھڑنے والی لڑکیوں میں ہیروچی ہے اور وہ ایک اچھا لڑکا ہے وہ اسے اپنے بچپن کی گانی سنانے لگتا ہے جہاں پر تاکیوں ہمیشہ کوئی شرمنہ کام ہی کرتا تھا جیسے اپنی پینک میں پی کرنا اور سنا کعوہ کیسے اس کے عزت بچانے کے لئے اس کے بچے کو کام کرتا تھا تب ہی تاکیوں کے احساس ہوتا ہے کہ اس نے جانے انجانے میں اپنی شرمنہ کھرکتوں سے بتا دی ہیں اب سنا کعوہ بھی ڈرنکس لے کے وہاں آ جاتا ہے اور کعوہ اچھا وقت گزارنے کے بعد وہ ایک دوسرے کو الویتا کہتے ہیں لیکن تب ہی اچانک ایک لمبا خمبہ ٹوٹ جاتا ہے اور سیدھا یاماتو کے اوپر جا گرتا ہے لیکن تاکیوں اس سے بچا لیتا ہے اور کھمبے کا سارا بہار اپنے اوپر لے لیتا ہے سنا کعوہ یاماتو سیفلی بہار نکل جاتے ہیں تاکیوں اب سوچنے لگتا ہے کہ اسے لگا نہیں تھا کہ وہ ایسی سیچویشن میں کبھی آ گیا ہے گا پر اسے خوشی ہے کہ یاماتو سیفلی بہار نکل گئی اب وہ کھمبے کے نیچے دبنے لگتا ہے تب ہی وہ پاتا ہے کہ سنا کعوہ یاماتو اس کی مدد کے لئے واپس آئے ہیں یہ دیکھ کر اس کی بل پاور بڑھ جاتی ہے اور وہ اپنے وشال سریر سے کہلے ہی اس خمبے کو اٹھا کر فیک ڈالتا ہے اسے تھوڑی چوٹ لگتی ہے پر یاماتو تورنٹ اس کے بینڈج لگا دیتی ہے اور وہ سیدھا ساتھ کا آسمان میں پہنچ جاتا ہے گھرڈ ڈالتے وقت وہ خیالوں میں ہی کھویا رہتا ہے اب اس رات یاماتو تاکیوں کو کال کر کے اس کا حال چال پوچھتی ہے وہ اسے اگلی بار سناکاوا کے بینہ آنے کے لئے ملنے کو بولتی ہے چونکہ اس بار وہ اس کے ساتھ ٹائم بتانا چاہتی ہے پر بولا تاکیوں یہ سوشن لگتا ہے کہ یاماتو اسے سناکاوا کے ساتھ ریلیشنشپ کی ایڈوائس لینا چاہتی ہے تاکیوں یاماتو کے کہہ آنوسا اس سے اکیلے ملنے کے لئے نکل جاتا ہے راستے میں بس وہ یہی سوستا ہے کہ اس سے ایک ریال مین بننا ہے اور اپنی فیلنگس کو کنارے رکھ کر یاماتو اور سناکاوا کو ایک ساتھ ملانا ہے یاماتو اس کے لئے آج سلز دور کر ایک کیوٹ ڈال بن کے آئی اور اسے دل کی شیپ کے کےک دیئے جو اس نے بنائے ہیں تاکی ان کےک کو انجوائی کرتا ہے اور یہ بتانے لگتا ہے کہ سناکاوا کتنا مہان لڑکا ہے جس کی نہ تو کوئی گل فرنڈ ہے اور نہ ہی اس کا چیٹ کرنے والا نیچر ہے اور وہ یاماتو کے بارے میں کافی بات کرتا ہے ساتھ ہی وہ اس پہ بھروسہ کر سکتی ہے کیونکہ وہ سناکاوا کو بچپن سے جانتا ہے تاکیو ایک ریال مین بن کر اپنی فیلنگس کو کنفیس نہیں کرتا کیونکہ وہ یاماتو کا انکمفرڈیبل فیل نہیں کرانا چاہتا وہ بس ان دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھنا چاہتا ہے پر جیسے ہی وہ یاماتو کی طرف دیکھتا ہے تو وہ رو رہی ہوتی ہے وہ اسے ساری بولتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور تاکیو اتنا گدہ ہے کہ یہ سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کیوں رو رہی ہے تاکیو سناکے گھڑ جاتا ہے اور چلا کر پوچھتا ہے کہ اس نے یاماتو سے ایسا کیا کہا جو وہ رو رہی ہے سنا کہتا ہے کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تاکیو کہتا ہے کہ جب میں نے تمہارے بارے میں بات کری تو وہ رونے کیوں لگی تاکیو بتاتا ہے کہ یاماتو اسے پسند کرتی ہے یاماتو جسے پسند کرتی ہے وہ اصل میں تاکیو ہے نہ کی وہ وہ اسے اس ٹائم کے بارے میں بتاتا ہے جب وہ واش روم میں اپنا سر تھنڈا کرنے کے لئے گیا تھا تب یاماتو نے اسے پوچھا تھا کہ کیا تاکیو کی کوئی گل فرنڈ ہے اور جب اس نے اسے بھروسہ دلائیا کہ تاکیو سنگل ہے تب یاماتو خوشی سے بھر گئی اور اس نے اسے بتایا کہ وہ تاکیو کو لائک کرتی ہے سنا کھلاسہ کرتا ہے کہ تاکیو کا ٹیسٹ اتنا بورا ہے کہ وہ ہمیشہ ان لڑکیو کے چکر میں پڑتا ہے جو اس کے بارے میں بورا بھلا کہتی ہے اور اسے ایسی لڑکی بلبل پسند نہیں جو اس کے دوست کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں یہ سچائی سنگر تاکیو کا احساس ہوتا ہے کہ اس پورے سمیں سنا اس کی وجہ سے لڑکیو کو ریجیکٹ کر رہا تھا بولے تاکیو کا بھی وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ یاماتو سے پسند کرتی ہے اس کی مام بتانے آتی ہے کہ یاماتو یہاں اس سے ملنے آئی ہے سونا جلدی سے اسے بیٹ کے نیچے چھپنے کو بولتا ہے پر تاکیو کو چھپنے میں کافی پریشانی ہوتی ہے یاماتو اب اندر آتی ہے اور سونا کے سامنے رونے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ تاکیو ہمیشہ اس سے سونا کے بارے میں ہی بات کرتا ہے اور اسے اس کا ہی سجاب دیتا ہے اسے لگ رہا ہے کہ تاکیو باتیں گول مل گھوما کر اسے ریجیکٹ کر رہا ہے سونا پوچھتا ہے کہ کیا وہ ہار مان لے گی پر یاماتو جواب دیتی ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اسے بہت پسند کرتی ہے سونا اس سے یہ بات کافی بار بلواتا ہے تاکیو تاکیو کی موٹی خوبڑی میں یہ بات گل سکے اب آخر کار وہ تاکیو کو بیٹ کے نیچے سے باہر آنے کو کہتا ہے یاماتو کو بول کرتی ہے کہ وہ اسے تب سے پسند کرنے لگی تھی جب وہ پہلی بار ملے تھے اور تاکیو بھی یہی سیم بات کہتا ہے اور دونوں لگ برز اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں اب اگلے دن یاماتو سونا کافا کو گریکٹیٹوڈ کے طور پر کیگ منا کے دیتی ہے وہ اس کا اپنی دوست سے ملوانے کا سوچتی ہے اور سونا کافا کوڑ لک کے ساتھ کہتا ہے کونے پیار فلانی کی جورت نہیں ہے اسے بس تاکیو کو خوش دیکھنا بسند ہے تاکیو کو احساس ہوتا ہے کہ سونا کلکل ان کے بچپن کے پلے کی سٹوری والے بلیو آگر کی طرح ہے یاماتو سے پلے کے بارے میں پوچھتی ہے اور تاکیو سے پوری کہانی سناتا ہے ریڈ آگر کے بارے میں جو دکھنے میں کافی درابنا تھا پر پھر بھی وہ انسانوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے لک کی وجہ سے کوئی بھی اس کا دوست نہیں بن پایا اس کے دوست بلیو آگر نے سبھی انسانوں کو اس کے جیسا بنانے کا پلان بنایا بلیو آگر نے انسانوں کو پریشان کرا تاکی ریڈ آگر انہیں بچا سکے اور سب کا نظریہ بدل جائے یہ بلان سفول ہوا اور ریڈ آگر نے کئی سارے انسان دوست بنایا اب جب ریڈ آگر بلیو آگر کی تلاش میں نکلتا ہے تو اسے اس کا چھوڑا ہوا ایک لیٹر ملتا ہے جس میں لکھا تھا انہیں آخر کا انسان دوست بنا ہی لیے اس لیے اگر وہ اس کے ساتھ دوستی رکھے گا انسان اس پر بھروسہ کھو دیں گے اب دونوں لب برد سونا کی تاریف کرنے لگتے ہیں وہ کتنا امیزنگ ہے لیکن سونا کہتا ہے کہ اپنے دوست کے لیے ایسا کرنا نارمل ہے کون اپنے دوست کی خوشی نہیں دیکھنا چاہتا تاکیو اموشنل ہو جاتا ہے کتنے لمبے سمیں سے سونا اس کی دیکھوال کر رہا تھا اب سونا جب گھر لوڑتا ہے تو اس کی سس آکھیو اس کا ویلکم کرتی ہے وہ بوستی ہے کہ تاکیو کہاں ہیں وہ باہر اسے دیکھنے لے جاتی ہے پر سونا کہتا ہے کہ وہ اپنی گل فرنڈ کو گھر چھوڑنے گیا ہے آکیو سوستی ہے کہ وہ مزا کر رہا ہے پر سونا بتاتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے اس کی گل فرنڈ کیوٹ ہے آکیو رونے لگتی ہے اور سونا کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی فیلنگ تاکیو کے لیے ہے آکیو سونا کا کالر پکڑ کر کہتی ہے کہ اس گوریلا کی کوئی گل فرنڈ نہیں بن سکتی سونا کمفیوس ہوتا ہے کہ وہ اسے لائک ٹڑتی ہے یا ہیٹ سونا بتاتا ہے کہ وہ ایک اچھی لڑکی ہے اور اس نے ان دونوں کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا آکیو چڑ جاتی ہے کہ مجھے اس سے ملنا ہے ایک عورت ہی دوسری عورت کا اصلی نیچر جان سکتی ہے آکیو کو ابھی بھی اقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور لڑکی بھی تاکیو کے لئے فیلنگ رکھ سکتی ہے اب اگلے دن جب سونا اور تاکیو یامارٹو سے ملنے جاتے ہیں تو آکیو وہاں آ دھمکتی ہے اور سونا نوٹس کرتا ہے کہ وہ جی پیس کا یوز کر کے ان کا پیچھا کر رہی تھی کافی سمیں بیتانے اور کیک کھانے کے بعد دونوں لب برڈ چلے جاتے ہیں اور آکیو سونا کو بتاتی ہے کہ یامارٹو تاکیو سے کچھ چھپا رہی ہے اور وہ کسی بات کو لے کے گلٹی ہے اس کے آگے کی کہانی جاننے کے لئے چینل کو سسکرائب کریں پیس آؤ